موسیقی کہری اور نیلی آنکھو والی ماضی کی مشہور فلم ایکٹریس سونیا خان جو اسی اور نوے کی دہائی کی فلموں کا نامور چہرہ تھی جس نے اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں کام کیا بہت ہی معصوم چہرہ اور باوقار شخصیت جس نے اپنی جاندار اداکاری سے دیکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر لیا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سونیا خان نے پہلے انڈسٹری چھوڑی اور بعد میں ملک بھی چھوڑ دیا پاسر اور جاگیردار لوگ سونیا خان کے گھر پہنچ جاتے جس پر اسے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا کن لوگوں نے سونیا خان کو انڈسٹری اور ملک چھوڑنے پر مجبور کیا پشتون گھرانے سے تعلق رکھنے والی سونیا خان جس کی پدائش لاہور میں ہوئی تیس ستمبر انیس سو ستر کو وہاں پیدا ہوئی سونیا کے خاندار میں کوئی بھی اس فیلڈ میں نہیں تھا مگر سونیا کی ایک کزن گل ہینا پاکستان کے گریٹ فلمی اداکار رنگیلا کی زوجہ تھی رنگیلا اور گل ہینا نے شادی کر رکھی تھی اور سونیا خان گل ہینا کی کزن تھی یہاں سے انڈسٹری میں کام کرنے کا شوق پروان چننے لگا سونیا خان کا گھر دی گریٹ رنگیلا جی کے گھر کے بلکل قریب تھا رنگیلا جی اپنی فلموں میں چائل سٹار کے طور پر سونیا خان کو فلموں میں ایڈ کرنے لگے سونیا خان اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی جس پر نظریں ٹھہر جاتی تھی اسے کی دہائی میں بطور چائل سٹار فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا یہ سلسلہ انیس سو ترنمے تک جاری رہا بے شمار فلموں میں بطور ہینون بھی آئی ستر کے قریب اردو پجابی پشتو اور سندھی فلموں میں کام کیا فلم انڈسٹر میں جب باعثر لوگوں نے سونیا خان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو وہاں پر موجود فلم میکرز سونیا خان کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور اسے اس قسم کے مسائل سے بچاتے لیکن سونیا خان کے لیے فلموں میں کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا بہت زیادہ جاگیردار بزنس میر امن پولیس آفیسرز بھی سونیا خان کے گھر پہنچ جاتے ان سب باتوں کی وجہ سے سونیا خان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا وہ باعثر فلم بینوں کے اس رویے سے دل برداشتہ ہو چکی تھی کیونکہ اس دور میں کوئی بھی شریف فیملی سے اس فیلم میں نہیں آتا تھا ان لوگوں کا خیال تھا کہ جو بھی فلموں میں کام کرتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے لیکن سیم فارمولا ہر ایک پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا سونیا خان ان سب چیزوں سے دور بھاگتی تھی کیونکہ اس کی فیملی میں کوئی بھی اس فیلم میں نہیں آیا تھا وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس فیلم میں کام کیا خیر سونیا نے فلموں کو خیر بات کہہ دیا اور پکچان ٹیلیویزن انڈسٹری کو جوئن کر لیا اسی کے ساتھ ساتھ مولنگ اور سٹیج پر بھی کام کرنا شروع کر دیا لیکن بہت جل احساس ہوا کہ یہاں بھی لوگ اسے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں چند ٹی وی ڈراموں میں کام کیا جن میں ڈراما سیلس سورج کے ساتھ ساتھ خواہش اور مدار سونیا خان اردو پجابی اور پشتو فلموں کی کامیاب اداکارہ تھی جس نے ان تینوں زبانوں کے فلموں میں شہر سمیٹھی مگر حوص کے پجاری لوگوں کی وجہ سے اس کے لیے کیریر جانی رکھنا مشکل ہو گیا اپنے کیریر کے اروج پر تھی کہ انیس سو ترنوے میں سونیا خان نے انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور اس وقت وہ صرف بائی سال کی تھی تارک میر نامی ایک شخص کو پسند کیا جس سے ملاقات ایک ڈرامے کے سیٹ پر ہوئی جو نوروے سے آیا تھا شادی سے دو مہینے پہلے ہی انڈسٹری کو خیر بات کہہ چکی تھی دو ماہ بعد تارک میر سے شادی کرنی اور پھر شادی کے بعد مرگ بھی چھوڑ دیا کیونکہ تارک میر نوروے سے تھے اور اپنے شوہر کے ساتھ نوروے جانا بڑا مکمل گھریلو زندگی گزارنا شروع کر دی انڈسٹری سے کنیکشن ختم کر دیا تقریباً تئی سال انڈسٹری سے دور رہی اسی دوران اللہ پاک نے تین بیٹیوں کی رحمت اور ایک بیٹے کی نعمت سے نمازا سونیا نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی بھی کر دی ہے اور اس کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں یعنی سونیا خان نانی ماں بھی بن چکی ہیں بیٹے کی عمر بیس سال جبکہ دو چھوٹی بیٹیوں کی عمریں اٹھارہ سال اور پندرہ سال ہیں سونیا خان کو پروڈکشن کرنے کا بہت شوق تھا وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتی تھی مگر وقت میں محلت نہیں دی اور ملک چھوڑ کر جانا پڑا نوروے جا کر ڈیزائننگ کا کام شروع کیا اس کے علاوہ ملبوسات کا بزنس بھی کیا سونیا خان کولیکشن کیونکہ اسے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا شوپیز میں انٹوے کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکی مگر پرائیوٹ طور پر وہ پڑھتی رہیں اور گریجویشن مکمل کی دوہزار سولہ میں پاکستان واپس آئیں اور ٹی وی ڈراموں میں ایک بار پھر دیکھی گئیں جن میں ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل سایہ دیوار بھی نہیں اور دل بے قرار اب بھی نوروے میں ہوتی ہیں پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں شوہر کا کاروبار بچوں کی پڑھائی لکھائی سب کچھ نوروے میں ہے سونیا خان آج بھی ویسے ہی حسن کی دیوی ہیں جس پر نظریں ٹھہر جائے دعا ہے کہ سونیا خان جہاں بھی رہیں خوش رہیں دوستو آپ کو سونیا خان کے کونسی فلم یا ڈراما پسند تھا نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جمع پہلہ ملتے ہیں دوبارہ بہت جوید ملتے ہیں دوبارہ بہت جوید موسیقی 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 موسیقی